ویورز کیا آپ جوڑوں کے درد پٹھوں کے کھچاؤں گیس اور بدحضمی کا شکار ہے اور جسم میں بادی پن بہت زیادہ ہے اور آپ میں گسہ اور چٹرہ پان بھی پایا جاتا ہے ذہنی تناؤ اور خون کی کمی اور پیٹ کی امراض میں مبتلا ہے تو آج میں آپ کے لیے بہتی مفید اور فائدوں سے بھرپور کہوہ بنانے کی دیسپی لے کیا ہی ہوں جو آپ کے لیے بہتی فائدے مند ہے اور آپ کی دردیں اور پٹھوں کا کھچاؤں وغیرہ بلکل ٹھیک ہونے والے ہیں اگر آپ اس کا مسلسل ہی سمار رکھیں گے یہ بہتی فائدوں سے بھرپور کہوہ بنانا شروع کرتے ہیں اس کہوہ کے پینے کے بہت سے فائد ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ساتھ اس کی ریمیڈی آپ کو بنا کر دکھاؤں گی کہ کس طرح یہ کہوہ کی تیاری کرنی ہے چلیں سب سے پہلے کہوہ بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پین میں میں نے تقریبا تین کب پانی ایڈ کر دیا ہے تین کب میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے پانی میں وال آئے گا تو پھر اس میں ہم سونف ایڈ کریں گے سونف جو ایڈ کریں گے ہم سونف جو ہے حازمے کو درست رکھتی ہے ادرک اور سونف بے پناہ خوبیوں کی حامل ہے آج ہم ادرک اور سونف کا کعوہ بنائیں گے ادرک جو ہے ادرک اور سونف بے پناہ خوبیوں کی حامل اجزہ ہے کئی طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں یہ دونوں عرضہ ہمیں میٹابلیسم کو تیز کرتے ہیں نظام حسم کو درست رکھتے ہیں اور پیٹ جیسی امراض میں بے حد مفید ہے چلیں پانی میں اوبال آ چکا ہوا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے فائدوں سے بھرپور سونف بان کی سپون بھر کے آپ نے سونف ایڈ کرنی ہے ادھرک کا ایک سمال سائز کا آپ نے ٹکڑا لینا ہے گریٹر سے گریٹ کر لیں یا آپ کنڈی میں پیس کر بھی ایڈ کر سکتے ہیں پلیس پیرز آپ سے ریکویسٹ اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ہماری ہونس لافزائی کیا کریں روز میں آپ کے لیے ریمڈیز بھی لے کے آیا تکتی ہوں اور کھانے والی ریسپیز بناتی ہوں تو امید ہے آپ کو ریسپیز بھی پسند آتی ہوگی اور میری ریمڈی ہے اور ریمڈی جو میں بناتی ہوں اس کو پہلے سب سے پہلے میں خود پریکٹیکل کر کے اپنے اوپر اسماتی ہوں پہلے اس کو استعمال کرتی ہوں اگر اس کا خاطر خانہ ریزلٹ ملتا ہے تب ہی میں آپ کے ساتھ یہ ریمڈی بھی شیئر کرتی ہوں کیونکہ اکثر مجھے اگر دردوں میں یا جوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے تو اس صورت میں یہ میں کہوے کا استعمال کرتی ہوں اس لئے میں آج اپنے ویورز کے ساتھ بھی اس کہوے کی ریسپی لے کر آئی ہوں دیکھیں میں ادرک کا ٹکڑا بھی گریٹ کر کے اچھے سے ایڈ کر دیا ہے پیٹ کے امراض میں تو یہ فائدہ مند ہے ہی پیٹ کے امراض میں جوڑوں کے درد میں گیس میں گیس اور بدحزمی کا دو شکار ہے پھاراپن کا شکار ہے اور جن لوگوں کو مٹاپائی کا شکار ہے جو خواتین اور مرد اور اپنا مٹاپے کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کہوے کا استعمال کر سکتے ہیں اور جن کا پیٹ بہت پھولا ہوا ہے کھٹے ڈکار اور بدحزمی کا شکار ہے اور سینے میں جلن ہوتی ہے تضابیت کا شکار ہے لوگ اور ہر وقت طبیعت میں بیچینی رہتی ہے ذہینی تناہو رہتا ہے غصہ اور جٹڑاپن کا شکار ہے خون کی کمی ہے وہ بھی اس کہوے کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو لوگ بادیپن والی کزائیں کھاتے ہیں بادیپن کا شکار ہے اکثر ان کے جسم میں دردے رہتی ہیں اور دردے جو ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں وہ بھی اس کہوے کا مسلسل استعمال کریں اپھاراپن بھی ختم ہوگا گیس جو پیر میں بن جاتی ہے اپھاراپن بن جاتا وہ بھی ختم ہو جائے گا اس کہوے کا آپ استعمال کریں اور بادیپن والی جو غزائیں ہیں ان سے پرہیس کریں آپ نے دال ماش چاول اور ان کا استعمال بند کر دینا ہے تب ہی آپ کو خاطر خاطر ملیں گے اس کہوے میں میں نے شہد ایڈ کر دیا آپ اس کہوے میں گوڑ کی جگہ کا مشریف بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے اس کہوے کا استعمال ایک دن چھوڑکے ایک دن کرنا ہے اور سردیوں میں آپ نے روزانہ اس کہوے کا استعمال کرنا ہے تھینکیو فر واشنگ اللہ حافظ